اس وقت ہم مسجدِ کوفہ میں حاضر ہیں یہ وہ مسجد ہے کوفہ کی جہاں پہ انیس رمضان کو مولا علی علیہ السلام کے ضرب لگی نماز کی حالت میں سجدے کے دوران ابن ملجم لئین شخص نے مولا علیہ السلام پہ پشت پیچھے وار کر کے ضرب ماری محرابِ عبادت ہے جو کہ مقامِ ضربت بھی ہے جہاں پہ انیس رمضان کو مولا علی شیرِ خدایدو جہاں کے ضربت ماری گئی یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مولا علی شیرِ خدایدو جہاں مزیدِ کوفہ کے سہن کے باہری بہٹھ کر عدل و انصاف کیا کرتے تھے فیصلے کیا کرتے تھے وہ یہی پہ مولا علی علیہ السلام کا قیام ہوا کرتا تھا یہی سے مولا تمام فیصلے کیا کرتے تھے یعنی کس وقت زبوال کا وقت ہے جب سورج کی شوائیں ستون پہ پڑتی تھی تو اس سے پرچھائی کس طرف جاتی تھی اس سے وقت کا اندازہ ہوتا تھا کہ اب یہ مغرب کا وقت ہے یا زہر کا وقت ہے اس سے اس وقت فمے کا پتہ لگایا جاتا تھا یہ وہ ستون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بی حم بھی سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سبحان اللہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا یہی وہ مزید ہے جہاں پہ محراب نماز ہے محراب عبادت جہاں پہ ضربت لگی آپ کو مقام ضربت امیر المومنین یا صبودین امام المتقین مولا علی شیر خدا ادو جہاں آپ لوگوں کو اندر حضیب کراتے ہیں مولا آپ کی حضیق و قبول و مقبول عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بی حم بھی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ و جل پر جہوب یا علیا amplified صاحب الغرم صدقہ حسن حسین کا رکھلو میرا بھرم استبدرکار یا شہد جواب محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی ابن ویطالیب علیہ السلام کے ضرب لگی اور یہی وہ محراب عبادت ہے محراب امامت جس میں آپ امامت کیا کرتے تھے انیس رمضان فجر کی نماز کے دوران محراب امامت میں ہی سجدے کی حالت میں ابن ملجم نامی لائین ملعون شخص نے پشت پیچھے سے آپ کے سر اقدس پر وار کیا یہی وہ مقام ہے جس کو مقام ضربت کہا جاتا ہے مولا امام ویطالیب علیہ السلام کے جس جگہ پہ ضرب لگی اس وقت ہم محراب عبادت کے اندر اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پہ مولا علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اور آپ امامت کیا کرتے تھے یہ محراب عبادت ہے جو کہ مقام ضربت بھی ہے جہاں پہ انیس رمضان کو مولا علی شیرِ خدایدو جہاں کے ضربت ماری گئی ابن ملزم نامی ملعون لائین شخص نے مولا علیہ السلام کے پشت پہ وار کیا پشت کے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پہ وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا یہ وہ مقام ہے مزیدِ کفہ کے اندر جہاں پہ مولا علیہ السلام نے آخری نماز ادا کیا اور نماز کی حالت میں آپ کے اوپر وار ہوا اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر مولا ہم سب کی حاضرین کو قبول ما مقبولتا فرمائے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد مجل فردہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کرم کیجئے حضور ابن ملزم پہ لانت بے شمار قاتلینِ مولا علیہ السلام پہ لانت بے شمار مولا کی قتل کی ساجش کرنے والے لئینوں پہ لانت بے شمار تا قیامت لانت اللہم محویہ پہ لانت بے شمار ابو سفیان پہ لانت بے شمار مولا کے تمام قاتلینوں پہ لانت بے شمار اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد حراب عبادت ہے جہاں پہ مولا علیہ السلام کی شہدت ہوئی جہاں پہ مولا کے ضرب ماری گئی یہی وہ مقام ہے یہی وہ مسجد ہے جہاں پہ مولا علیہ السلام نے آخری وقت میں نماز عدا کی مولا علیہ السلام کی آخری نماز اسی مسجد کے اندر عدا کی گئی یہی وہ مسجدِ کوفہ ہے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد صلی اللہم قضا نے وار کیا تو بھی پشتِ سر سے کیا مجال کس کی تھی جو آتا روبہ روحِ علی مجال کس کی تھی جو آتا روبہ روحِ علی جنگِ عہد کو فتح کیا تب نہیں کہا علی نے نہیں کہا جنگِ خیبر کو جیت کر بھی نہ بولے یہ مرتزہ نہ بولے یہ مرتزہ سر پر خدا کے شیر کے سجدے میں جس گھڑی ضربت لگی تو حیدرِ کرار نے کہا یہی کرار نے کہا پروردگار آج علی کامیاب ہے بے مثل ہیں رسول علی لا جواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی وہ محرابِ امامت ہے یہی وہ محرابِ عبادت ہے جہاں پہ مولا امام علی ابن بی طالیب الاسلام نے فستو بے رب القعبہ کی صدا دی رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا مولا تمام مومنین و مومنات کی حاضری انیس رمضان شبِ ضربت کے موقع پر قبول فرمائیں سبھی مومنین و مومنات کو یہاں آنے کی سیرت کا شر نصیبتہ فرمائیں سب کے پرسے جنابِ سیدہ پاک کی بارگاہ میں محمدِ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی کی بارگاہ میں حسنینِ کریمین کی بارگاہ میں سب کا پرسہ مولا قبول فرمائیں جو میں شہادتِ مولا امیر المومنین علی ابن بی طالیب الاسلام کا پرسہ مولا قبول فرمائیں یہی مزیدِ کفا کے بہر جو سہین ہے اطراف اس کے اندر الگ الگ جگہاں پہ الگ الگ مقامات ہیں نبی اللہ کے جہاں پہ آپ نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے زمانے میں جب آپ کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ نے جہاں جہاں قیام کیا ان سبھی جگہاں پر نمازیں ادا کی حدیتاً دو رکعات نفل ادا کی سب کے لئے دعا کریں مومنین و مومنات کی ہم جس مقامات پہ بیٹے ہیں یہ دکت القضاء ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مولا علی شیرِ خداید و جہاں مزیدِ کفا کے سہن کے باہری بیٹھ کر عدل و انصاف کیا کرتے تھے فیصلے کیا کرتے تھے وہ یہی پہ مولا علی علیہ السلام کا قیام ہوا کرتا تھا یہی سے مولا تمام فیصلے کیا کرتے تھے آپ کے ظاہری طور پہ جو ظاہری خلافت تھی اس کے اندر مولا جو تمام عدل و انصاف کے فیصلے ہیں وہ یہی بیٹھ کر کیا کرتے تھے یہ وہ مقام ہے وہ یہاں پہ ہی تمام صحابہ اکرام تمام مولا کے محب بیٹھا کرتے تھے اور تمام جو بھی فیصلے تمام مسئلے مسائل لے کر لوگ مولا کی بارگاہ کے اندر مسجد کوفہ کے اندر یہی پہ حاضر ہوا کرتے تھے اور مولا سے اپنے سوال کیا کرتے تھے مولا سے اپنی تمام مسئلے مسائل کا حل لیا کرتے تھے یہی وہ مقام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سب کی حاضری قبول فرمائے یہ سہنے مسجد کوفہ کے اندر ہی یہ مقامات ہیں یہاں پہ مولا بیٹھا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت ہم مسجد کوفہ کے اندر یہ سہنے مسجد کوفہ کے بیچ میں یہ وہ مقام ہے جو کہ ستون ہے جس سے اس وقت میں جو ہے وقت کا پتا کیا کرتا تھا یعنی کس وقت زبوال کا وقت ہے جب سورج کی شوائیں ستون پر پڑتی تھی تو اس سے پرچھائی کس طرف جاتی تھی اس سے وقت کا اندازہ ہوتا تھا کہ اب یہ مغرب کا وقت ہے یا زہر کا وقت ہے اس سے اس وقت سمعے کا پتا لگایا جاتا تھا یہ وہ ستون ہے مسجد کوفہ کے اندر تو یہی پہ یہ مقام ہے کہ اس کے اندر تاریخ میں ملتا ہے کہ جب نبی اللہ شب محراج کی جانب جو ہے روانہ ہوئے مسجد الاقصہ سے تو آپ نے مسجد الاقصہ سے برراق سے جب روانہ ہوئے تو پھر یہاں پہ قیام کیا اسی لئے یہ مقام ہے عبادت کا یہاں پہ لوگ دو رکعات اپنی اپنی نفل نمازیں ادا کرتے ہیں سہر ہوئی شب محراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رکے سید البشر دیکھا کہا غلام انہیں ہم سے بھی کیجئے ارشاد جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا گوھر فشاہ ہوئے لالے لبے رسول کریم عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا ولی ولی کی صداتی جہاں جہاں پہنچے علی علی نظر آئے جدر جدر دیکھا علی علی نظر آئے جدر جدر دیکھا بگردہ بے بلا اپتادہ امیا مصطفہ دستے پا بہر گم گرفتارم علی مرسولہ دستے زہی والے شب محراج دانستم یدلہی چراز اسطم نگیر یا علی بہر خدا دستے سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہم وہ مقامات پہ پہنچ گئے ہیں یہ وہ مقام ہے مسجد کوفہ کے اندر موجود کہ جس وقت حضرت عدم علیہ السلام کی اس مقامات پہ دعا قبول ہوئی تھی تو اس کو یہاں پہ ایک مقامات کی شکل دی دی گئی ہے لوگ نماز نفل عدا کرتے ہیں یہاں پہ دو رکعت اور دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے ان ذات پاک کا واسطہ دیکھے جن ذات پاک جس پانچ اسم کے واسطے حضرت عدم علیہ السلام نبی اللہ کی توبہ قبول ہوئی تھی تو وہی بے دم وہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرون نساء حسین و حسن مصطفیٰ علی تو یہاں پر بیٹھ کے اللہ رب العالمین سے وہی پانچ ذات جو مقصود کائنات ہے پنجتن پاک کی ذات کا واسطہ دے کر اپنی اپنے گناہوں کی اپنی اپنی خطاؤں کی توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین بے شک اس پاک ذات کے واسطے صدقے توفیل گناہ کبیرہ گناہ سگیرہ معاف فرماتا ہے جس طرح آدم نبی اللہ کی توبہ قبول ہوئی اسی طرح تمام امت کی تمام جہان کی پنجتن پاک کے سب کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے اللہم آمین اللہ بخان اللہ انشاءاللہ مزید قفا کی حاضری کے بعد اگلی ویڈیو مولا علیہ السلام کے گھر کی زیرت کرائی جائے گی جو کہ قفا میں موجود ہے جہاں پہ ظاہری طور پہ مولا کو گسل و کفن دیا گیا موسیقی